بڑی خبر کرو کرتے ہیں راجستان کے سی ایم اشوک گہلوت نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ کئی بار لگتا ہے کہ سی ایم پد میں چھوڑ دوں پد چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن پد مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے ہائی کمان جو فیصلہ کرے مجھے وہ منظور ہے یہ راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت کا کہنا ہے ایک کائرکرب میں تھے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ کئی بار لگتا ہے کہ میں سی ایم کا پد چھوڑ دوں اور میں کئی بار سکتا ہوں کہ مجھے مجھے پد کو بے چھوڑ دوں پر مجھے مجھے پد چھوڑ نہیں رہا ہے اللہ بات چنو میں کہتا ہوں ہر بات میں بولتا ہوں سوچ سمر کے بولتا ہوں یہ بات بولی میں سوچ سمر کے بولتی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میڑے والوں سب کو میں سمجھتا کہ ہرنگ ہے تو میں نے کومنڈی کرتا ہوں سوچ سمر کے بولتا ہوں ہر سکتا ہوں اس پہ کائے بولتا ہوں من میں آتا کہ یہ بچ ہو ہوتا ہے کیوں آتا ہوں چھوڑی با وہ تو رہش ہی ہے میں مجھے ہیں ہی نہیں آتا چھوڑ لے پر جیپن مجھے ہیں جیپن مجھے ہیں میں چھوڑ رہا ہے یہ چاہی ہی ہمینٹ سے یہ آتما ہے اور ہائی کمان فیل نگا رہا ہے وہ مجھے ہیں آپ سوچئے ہیں یہ ایسا ہی سکتا بڑا فیل کا میں دیکھو کرو ہوں کہ ہائی کمان کا فیل سمرے بڑے ہو گئے ہوگا تو راجستان کے مکہ منتری نے بڑا بیان دیا ہے جائپور کا رکرتے منیش شرمہ ہمارے ساتھ جڑ گئے منیش پد کو لے کر جو سنگرام راجستان میں چلا ہے وہ کسی چھپا نہیں کیا موقع تھا اور کہاں پر مکہ منتری بول رہے تھے آو دیش راجستان کی رازدانی جائپور میں بڑھلا آڈیٹوریم میں ایک کارکرم تھا جس میں مکہ منتری ایشو گہلوت نے نئے جلو کے ستھاپنا سماروں میں بھاگ لیا اسی دوران لگ بگ ایک گھنٹے تک مکہ منتری ایشو گہلوت بولے اور جس پد چھوڑنے کی بات انہوں نے کہی وہ اس سے پہلے تین جولائی کو لابارتی سموات سمیلن میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ پد چھوڑنا چاہتے ہیں کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں یہ وہ رہیس سے ہے لیکن ان کو پد نہیں چھوڑتا یہیں پر نہیں رکے گہلوت انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی پر بھی سیدھا وار کیا اور کہا کہ وہ دس لاکھ کا سوٹ پہنتے ہیں دھائی لاکھ کا چشمہ پہنتے ہیں میں تو فقیر ہوں میں پردان منتری نریندر موڈی سے بھی بڑا فقیر ہوں میرے پاس ایک بھی پلوٹ نہیں ہے میں نے کبھی ایک گرام سونا نہیں کھریدا جبکہ پردان منتری خود کو ایک پارٹی کا مکہ پردان منتری مانتے ہیں تو یہ تمام باتیں ایشو گہلوت نے اپنے بھاشن میں کہیں لیکن اوڈیش سب سے مہتوپون ہے سمیہ کال اور پرستیتی راجستان میں اب ویدان سبہ چناؤ ہونے والے ہیں چار مہینے بعد اور اگر راجستان کی پریپارٹی کی بات کریں تو یہ بات تیہ لگتی ہے کہ ایک بار کانگریز ایک بار بی جے پی اس لحاظ سے اگر بی جے پی ستہ میں ہے تو مکہ منتری اشو گہلوت اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ان کی انتیم پاری ہو سکتی ہے بطور مکہ منتری تو ایسی باتیں کہہ کر وہ جنتا اور کارکرتاؤں کو کہیں نہ کہیں ایموشنلی اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا چاہتے ہیں اور یہی بات وہ دو بار ایک مہینے میں اب تک کہہ بھی چکے ہیں بلکل رہیس سے وہ ضرور نہیں کھول گیا لیکن رہیس سے کو سمجھنے کی کوشش تو ہم کری سکتے ہیں جشنگر جی جس طریقے سے اشو گہلوت نے باتیں کہیں کہ فقیر ہیں وہ اور پت چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن سنگٹھن میں جب ان کو پارٹی بھیج رہی تھے تو وہ نہیں گئے سچن پائلٹ اور گہلوت کا جو سنگرام چڑھا ہے وہ سب کو بتائے تو یہ کس طریقے کی فقیری ہے اجاب ڈھنگ کی فقیری ہے اگر پت چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیجئے اس میں کون سے کون روکتا ہے کوئی کانون کا روک تو ہے نہیں سمجھدان کی کوئی روک ہے نہیں لیکن یہ راجنیت میں سب چلتا رہا ہے ماحول بنانا ان کو معلوم ہے کہ آلہ کمان کا فیصلہ کیا ہوگا وہ کر رہے ہیں آلہ کمان کا فیصلہ ہوگا تو چھوڑ دیں گے اس لئے جانبوس کر کے اس طرح کی راجیتی کر رہے ہیں وہ فقیر ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے جس طرح پرحال منتی کے بارے انہوں نے کہا کہ سب دس لاکھ کا سوٹ پہنٹے ہیں کون چسمہ پہنٹے ہیں کون کیا کرتے ہیں یا کتنے بڑے بنگلے میں بھاچپا کے لوگوں کو اس بات کو سوچنا چاہتے ہیں اکنشی واسطہ سر شوگہلوت کو سیاست کا جادوگر کہا جاتا ہے اس بیان میں تو کوئی جادو نہیں شپا ہے دیکھیں جادو ادو کچھ نہیں عمر کا دور ہے یہ اور اس عمر کا دور میں بہت بھاوک ہو جاتا آدمی اور خاص طور سے جب جب لگتا ہے کہ آگے کچھ بہت بڑے راستے نہیں ہیں صاف راستے نہیں ہیں اتنے جارہ روڑے ہیں تو کچھ سمرتن بٹورنے کے لیے اس طریقے سے باتیں کی جاتے ہیں کچھ اپنے سمرتن ان کے ساتھ بنے رہے ہیں بھاوک رہے ہیں اور یہ ایک بہت ہی مہتودین جی پرکریہ ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کے پاس ستہ کا کوئی پکا راستہ نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے کی باتشیت کی جاتی ہے ان کو بھوشک کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی سوتا ہے میں تو بہت فکیر ہو گیا ہوں یہ ایکسر ہم سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے عمر کا دور ہوتا ہے تو یہ جب آپ بہت زیادہ آپ کو اپنا بھوشکتہ نہیں ہوتا ہے تو ایسی باتیں کی جاتے ہیں سچین پائلٹ اس بیان کو لپک سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو اپنی اکسہ ظاہر کرتے رہے ہیں کہ مکہ منتری مجھے بھی بننا ہے راجستان کو لے کے میں آپ کو ایک بات بتا دوں 1998 سے لے کے آج تک کبھی بھی کوئی سرکار دو بار ریپیٹ رائے ستہ میں نہیں ہوئے تو اس آدار پر اشو گہلوت کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے پاس سال سچین پائلٹ اشو گہلوت کے اندر ستہ کو لے کے دنز چلا پورے پاس سال بھرشتہ چار کے آخونڈ میں راجستان کانگریس کی سرکار اشو گہلوت کی ڈوبی رہی تو انہیں یہ معلوم ہے کہ اس بار ان کے آسے ستہ جانے والی ہے اس لئے اشو گہلوت بار بار بول رہے کہ مجھے ستہ کا موہ نہیں میں فقیر ہوں اور میں پچھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پچھوڑ نہیں رہا ہے اشو گہلوت کو تو ہائی کمان نے کئی بار موکے دیئے پارٹی بار بار کہتی رہے کہ سچین پائلٹ کی جگہ کھالی کرو اس کے لئے وہ تیار نہیں ہوئے بلکل اور یہی وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے سوال اٹھ رہے کہ فقیری ہے تو پھر کس طریقے کی ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لئے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لئے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پٹیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروا رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے